مولانا عزار صاحب میں ساتھ بچھا کہہ لگے حضرت نے جو فرمایت آج وہ سارا آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں جاوری کا ٹھہلے گی رندل ٹھہلے گا برا ٹھہلے گا اور کہہ لگے آج پاٹ جو بردیازم کی آدھی ہماری مشہد میں ہوگا جو گئے تو نیت بہت بہت طاقت رکھتی ہے اس نے یہ مجمعہ جو دعوت میں برسوں سے چھل رہا ہے یہ مجمعہ سب سے پہلے جو یہاں آ گیا یہ سارا مجمعہ چار مہینے پہدر لباتوں میں جانے جہراتا کریں تو سارے ملک میں پہدر لباتے جا سکتے ہیں اور ہم نے کہا کہ سارے ملکوں پہدر لباتے جانے چاہیے تو ہم نے کہا کہ ستہ آئیس ستہ آئیس ملک چاہیے سارے جانے جانے لباتے جانے آپ نیت کر لو کہ اللہ سب کے لئے پہنچا دے گا آپ کو تو نیت کرنا ہے آگے تو کرے گا اللہ تیرے پر کرنے سے کچھ ہی نہیں ہو سکتا ہدایت تو نبی اپنے چچا کو نہیں دے سکا اپنی بیوی اور بیٹے کو نہیں دے سکا ہدایت ہمارے تیار تھوڑی ہے ہمارے تو دلوں میں عادہ نیت کے عادہ کرنا کوئی بھائی مہربانی کر کے فوٹو رکھے چاہیے یہ بابائل والوں نے کر دیا ہے ہر بھائی فوٹو خیشتے فوٹو رکھے چاہیے مہربانی کا ایسا نہ کرے تو نیت پہلے اللہ کو راضی کرنے کی اور یہ پورا مجمع جتنا آیا ہے ہر آدمی یہ سوچنے کہ مجھے چار مہینے جانا ہے بولو تیار ہو اور ساری دنیا میں جانا اور اس خواب کو موت کرنا اللہ آپ کی آجر کو بیہرڈر کو قبول کر باگی آپ کو سارے اچھائے کرنی موت آجائے سارے عالم میں دیر زندہ ہڑے کا حجر سواب مل جائے گا اسے لیے اپنی لیتوں حدوث کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی آجر کو قبول کریں الحمدللہ الحمدللہ این احمدو و نستائدو و نستاغفر بے و لعوذ باللہ ان شروری ان خسنا و من سیئیات اعمالنا من یادئ اللہ فلا مدلنا و من یدلو فلا آدئنا و نشغل لا اله الا اللہ و نشغل سیدنا و مولانا محمد نبدو و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم و ما رسلناك إلا کافتا للناس بشیرا و نزیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل رخز زائکة الموت و انما توفون وجوركم جوما و القیامة فمن زع ذیان النار موکر الجنة بخدفان و ما الحیات الدنيا إلا متاع الغرور فقال اللہ اتباره و تعالا يا ایوہ الناس اتبا ربكم اِنَّ زَلَلَتَ السَّعَدِ شَيْرٌ عَذِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَا تَذَعُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عِمَا أَرْضَتِ و تَذَعُلُّ كُلُّ ذَاتِ هَمْلٍ حَمْلَهَا و ترى الناس سُكَارا و معهم بسُكَارا ولكن عذاب اللہ شدید و قال اللہ اتباره و تعالا الَّذِينَ آمَنُوا وَخَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعْمَلِهِمْ وَانْفُسِنِ أَعْزَمُوا دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَهُلَئِكُمُ الْفَائِزُونَ صدق اللہ العظيم میرے محترم ضرور دوستو اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نسبت پر دعوت کے مبانک کام کے لئے جمع فرمایا اس جمع ہونے کو اللہ قبول فرمایا جس کی مشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو اتنے سے پہلے ان کے ساری قناہوں کی مفرد کر دی جائے گی میرے دوستو بزرگو بھائیو اللہ تعالی نے سارے انسانوں کی ہدایت کی محنت دے کر انبیاء کو بھیجا ابیاء اکرام علیہ السلام ہر دور میں آئے ہیں کئی قوموں کے نبی تھے کئی اقلاق کے نبی تھے کئی ملک کے نبی تھے اور ہمارے نبی ساری انسانوں کے نبی انسان و جندہ کافت لنازم بشیروں کے نذیرہ سارے انسانوں کے نبی بنا کر بھیجے ہیں اور عمر 63 سال کی اور زمانہ بلا 23 سال کا اور سارے عالم میں محنت کرنے کی دمہ داری تھی پھر اللہ تعالی نے آپ کے لئے ساتھیوں کو چھاٹا صحابہ کو جو اس کلمہ بلے کے ساری دنیا بے جائے گی تیس سال کا زمانہ سارے عالم مشر مگری جنوب و سمان اور سارے عالم کے لئے اللہ نے نبی کو بھیجا دے سارے عالم میں اور آپ کا دین قیامہ تک چلے گا آپ کا دین قیامہ تک چلے گا اب کوئی شریعت نہیں آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی امت نہیں آئے گی پھر اللہ نے صحابہ اگرام کو چھانٹا حضور کے ساتھ کے لئے صحابہ اگرام کو چھانٹا حضور کے ساتھ کے لئے سوالہ صحابہ اور سارے انسانوں میں ساری امتوں میں صرف نبی دائی ہوتا تھا امت ہی دائی نہیں ہے لیکن اس امت کو اللہ تعالی نے امت کے حرفان کو دائی بنایا ہے امت کے حرفان کو اللہ نے دائی بنایا اور نبی کے بعد قیامت تک کا زمانہ پیر کی محنت اور ہر امت کے ذمہ لگائی خوبشتہ باہو خوبشتہ باہو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اللہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے کام کے لئے خیامت تک سارے انسان ہدایت پر آ جائے جو زب سے بس کے جنت میں جائے اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا تو امت کو چھانٹا گیا ہے کنت بخیرہ امت مخرجت للناس تو اللہ نے کہا قرآن پاتھ میں تمہیں چھانٹا گیا ہے تمہیں بھیجا گیا ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں میں تمہیں بہتر امت بنا کر تمہیں کام کے لئے نکا بھیجا گیا ہے کہ قیامت اگر میں سارے انسانوں کی ہدایتی محنت تمہارے ذمہ ہیں پھر آپ دیکھو صحابہ اکرام اس قرآن میں گئے کہ در دنیا میں گئے نہ گھر دیکھا نہ گھر دیکھا نہ بھول آگے پیچھے دیکھا نہیں یہ نہیں سوچا ہم جا سکتے نہیں جا سکتے اب تو آپ تشکیل کرو تو کہے گا میرے کاروان کا کیا بنے گا وہ کوئی تشکیل نہیں میرا کہا کیا بنے گا وادوں کا اشارہ ہو گیا چلے گئے ماں تو انتظار بھی ہو چاہتے ہیں کہ نبی کا اشارہ ہو جائے تو چلے جائے لیکن پہلے تیرہ سال مکی زندگی میں تربیت کی گئی ہے صحابہ کی تیرہ سال مکی زندگی میں مکی زندگی مقصود ہے آپ کی دو زندگی ہے مکی زندگی اور مدنی زندگی مکی زندگی مقصود ہے کیونکہ ایمان مکی زندگی میں سکھا ایمان بحالات مکی زندگی میں آئے اور ایمان پہ ایمان کی لائے کا قرآن مکی زندگی میں اترا پہلے نبیوں کے واقعات بیان کیا اللہ تعالی نے اس امت کی تسلی کے لئے امت کی تسلی کے لئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تقریبیں پہنچائی آپ فرماتے ہیں اکفید باللہ ما یخاف حد اوزید باللہ ما یخاف حد مجھے جتنا درائے گا کسی کو نہیں درائے گیا اور مجھے جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا آپ کو ترہ ترہ کی تقریبیں پہنچائی تائف کے موقع پر آپ نے سوچا کہ بھئی تائف میں کچھ لوگ ہیں میں ان کو دعویٰ دیتوں شاید ان کی مردد میں جاتا نہیں کرتے الگ بار پہنچا دوں تائف گئے ایک کے پاس گئے دوسرے کو اوہو اگر آپ کو کوئی ملے گی آپ کے لئے نبی بنا نہیں کی ہم آپ کی بات بھی بنا نہیں کی دوسرے نے کہا اوہو آپ ہی ہے نبی میں آپ کی بات باننے کو تیار نہیں ہوں اور تیسرے نے کہا آپ کی بات اگر نہ مانے اگر نبی ہیں اب تو مسیبت سے خالی نہیں لیکن میں قبول نہیں کروں گا ہر ایک نے انکار کیا پھر پیچھے بچے لگا دیئے پتھر مارے لہو لوہان ہو گئے بے ہوش بھی ہو گئے ساری حالات دیکھنے کے بعد کسی طرح آپ باب میں آکے ٹھہرے تو جبرین آمارا جبرین آگیا کہا دے آج اللہ جلال میں ہے حکم دیا ہے کہ بس قائد کو تحش نش کر دیا جائے حکم دیا ہے اس کو آئی مٹا دو تحش نش کر دو آپ کیا آپ فرما دیں آپ نے فرمایا تھی کہ آپ کو رحمت اللہ ربیم تھے اللہ ماتے قومی وینوم لا یا لبھول کہ اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے اسے باپ کرتے ہیں آپ نے بتوا نہیں کریں آپ نے کہا اگر میں ہی بتوا کروں گا تو پھر کون ان کے لئے دعا کرے گا کہہ اللہ جانتے نہیں ہے نماغ کرتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نشلہ ایمان سائیں گی یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نشلہ ایمان سائیں گی لہذا آپ نے انہیں بتوا نہیں کری ہے آپ جو مدینہ پاک چلے کے حجرت کر کے اسے کابلہ جارا مجھے ایک صحابی مکنی جرہ نے پوچھا بھی کہ کون لوگ ہو کہاں سے آئے ہو کہ اللہ کہ ہم تائف سے آئے ہیں حضور کے پاس ہماندانے کے لئے تو کہا تم ٹھے لو میں حضور کو اتنا کر دوں یہ دوڑے کو سندھی کرو ناستے ملے کہا جا رہے ہیں کہ تائف آگیا کہ اللہ یہ کام تو میرا ہے یہ کام تو میرا ہے تم تو جاؤ جب یہ پہنچے تو حضور نے فرمایا اگر میں اس دن متواہ کرتا تو آج ہی آتے تو میرے دوستم ضرورو صحابہ اکرام کو خدا نے چھاڑا تھا تربیہ کیلئے حضور کے ساتھ کیلئے اور صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ جذبہ کا آیا کہ ساری جان مٹ جائے اس سب کو چلا جائے اللہ کا دین دنیا زندہ ہو جائے کہا سکر سکندری ہے وہاں جا کے صحابہ آواز لگائی کہا اسٹریلیا ہے زمین خطبوں کی وہا آواز لگائی کہا اسٹریلیا ہے وہاں آواز لگائی کوئی کھٹا خالی نہیں جائے صحابہ نہیں گئے دیکھ رہے پڑا چلتا ہے سمندر میں سوائے تسچیل کوئی راستہ نہیں تھا صحابہ گئے گئے سے اور یہ کہتے ہیں ایک کترہ تمہیں روکتا اللہ کی کام سے میرے دوست و بزرگو بھائیو ایمان کی محنت کی اور ایمان دلوں میں اترا مران کیا کہتا ہے آمنو کب آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لاؤ ہے یعنی مران صحابہ ہے مفظر ہی کہتے ہیں کہ یہاں مران صحابہ ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ ایمان ایمان سیکھنے کے لئے صحابہ کرتے ہیں تعلم نال ایمان سمت تعلم نال قرآن پہلے ہم نے ایمان سیکھا یہ لگا ہم نے ایمان پڑھا ہم نے ایمان سیکھا ایمان کے لیے ترہ ترہ کے حضار پرداشت کیے آگے انگار اپنیٹا جیے حضرت عمر کا دربان لگا ہوا ہے اور حضرت عمر نے خبات مہر سے پوچھا کہتا ہی دور کی بات سناو کہہ لگے میری کمر دیکھلا مل مونی کمر دیکھی وہ ہٹی ہیں ہٹی ہیں کیا کیا جاتا تھا کہہ لے کہ آپ کی انگاریں بیشا کے مجھے لٹا دیا جاتا میرے سینے پتھر رکھا جاتا میرے سینے پتھر رکھا ہے کہ اس آدمی جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے ورنہ اس آدم من جائے گا وہ کہتی راہا راہا دندہ ہے ایک اندہ ہے لہذا میرے دوستوں مزر کو بھجو صحابہ نے جتنے حالات تقلیفیں اٹھائی ہیں اتنے تقلیف کسی نے نہیں اٹھائی صحابہ کا جاتا تعلق نہیں ہے ایمان حضرت عمرہ کے خطاب مازم نے جبل اکم اللہ نے روا اور وہی ہمیں کہا اب وہ ہو رہا اجلل صحابہ گشت کر کر کے لوگوں کو مسجد میں لہ رہے گشت کر کر کے مسجد میں لہ رہے اور کہہ رہے ایسا کیوں کہ نہیں ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے اللہ کے نمی کچھ لوگ بیٹھے کچھ لوگ بیٹھے کچھ لوگ بیٹھے کہہ لگے رسول اللہ اللہ کے عظمان بڑھائی کے تذکرہ کر رہے ہیں فرمایا کسی وجہ سے میں نے پوچھا اب جبریل میرے پاس آئے انہوں نے آکے خبر دی ہے کہ تمہارے ایمان کے تذکرہ اللہ کر رہا آسمان پر فرمایا کر رہا تمہارے بیٹھے پرشتوں پر ایمان کے شیخ نے کیا بات لگا قرآن پاک میں اللہ نے مثالیں دے دے کہ ایمان کی بات کہی ہے قرآن پاک میں مثالیں دے دے کہ ایمان کے بارے پہلے در نے کہا آؤ اللہ نور السماوات ولد اللہ فاتر السماوات ولد اللہ بدی السماوات ولد اللہ خارک السماوات ولد افلا ینظرون الیدبیلی کیف خلکت ویلی السماوات کیف رفیت ولد لد اللہ کیف نسوات ولد کیف ستیات وذکر انما انت مذکر لست علیم بمسجد اللہ من تبا لہ وکبر ویوہزم اللہ العذاب الاکبر الگتا ہے ارے بندوں اور ندر رہے زمین آسمان ہم نے کیسے بنایا ہم نے اوروں کھا بنایا کہیں اتنا بڑا آسمان ہے کہیں آپ نے دیکھا کہیں آسمان کے بیچ میں ٹھہمہ لگا بیچ میں ٹھمبا لگا رکھا ہو یہ اتنا بڑا پندال اس میں سہد رو گیا ہزاروں کھمبے لگائے ہزاروں ڈنڈے لگا رکھ چلی اور اسے بڑے آسمان کے نیچے کچھ نہیں اللہ کہتا آسمان کو کیسا برند کیا بندے ذرا بور تو کر وہ تیرا رب ایسے سات آسمان ہے اور اوپر عرش ہے پھر کرسی ہے اور اللہ تعالی یہ عرش بانی بڑھ ہے یہ ساری کانے اوپر کیسے کھڑی ہے بندے جرح غور تو کہ ایسے سات زمین ہیں اور جہاں سمندر ہے سمندر کے نیچے جہنم ہے قیامت کے دن قیامت دن جس دن زمین آسمان توڑ دی جائے گی اس دن یہ سمندر ہے یہ سمندر اور نیچے جہنم مل کر آگ آسمان کو کیسا بلند کیا ہے جہنم غور تو کر آسمان کو کیسا بلند کیا بلکہ زیین سماعت دنیا میں بسا بھی ہا اور ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزیین کیا جہنم غور تو کر رات کو یرد اقمت حضرت آش رضی اللہ تعالی اللہ اللہ کے نبی سے پوچھا آسمان کیا کسی کے آدمی کی ستاروں کے برابر ہو سکتی ہے فرمایا ہاں ہے اس کی فرمایا عمر ہی لیتی ستاروں کے برابر ہے فورا بولے میرا باب تیرے باب تیرے باب کی رات کے برابر ساری آل عمر کی نجھی نہیں ہو سکتی تیرے باب کی رات کے برابر آل امر سارے خاندار کی نیچے نہیں ہو سکتی میں نے سب کا بلنے چھکا دیا لیکن ہموں کو کرنا بگنا نہیں چھکا سکا قیامت میں اللہ ہی چھکا ہوئے گا تو میرے دوست کو اللہ کہتا ہے آسمان کو کیسے پشا کیا زمین کو کیسے آپ نے پشا دیا قیامت میں خونکی بنا جے گاڑ دیا قیامت میں پہار ایسے ہونا کیسے ہرول کے گالے رکھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ آپ نے پہاڑوں کو کیسے پھوٹی بنا کے دار دیا اور زمین کو کیسے بشا دیا انداری کا جگہ جگہ دیکھ بندے ایک ایک چیز میں آنتم تگراؤرہ امنا نظاریور اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کھتی تم کرتے ہو جہا ہم کرتے ہیں اللہ کہتا ہے بندے جیلا گھوٹ کھتا ہے کھتی تم کرتے ہو جہا ہم کرتے ہیں تیرے بندے سیرا تو ہاں سے لگوایا زمین میں دانہ دلوائیا زمین کے دانہ کو اندر سے پوڑا درم تنکلہ ایک دانے کا ہزارہ دانے کس نے کرے بولو اللہ نے کرے میہاں بیٹی کو میں آیا دو گندے کھتروں سے اتا بڑا بھجود کس نے بکشا اللہ کہتا ہے بندے تو دیکھتے لیا ہم نے کائیسے پیدا کیا پھولوں کی پھولوں کا در تجھوڑا دیا اس میں پھول ہر پھول کا دنگہ لے دا خوش بہ لے دا یہ دہلی رہا بندے زمین میں کسی کسی نیامت ہم نے کرنا کیا دیرا غور تو کر اللہ کہتا ہے تمہارے اندر ہماری خزرت کو دیکھو ہاتھ بھی کچھے رہا چہرے پر سر میں بال آنکھوں پہ بال موچوں پہ بال داڑی پہ بال سر کے بال بڑھ رہے اور موچوں پہ داڑی کے بال بڑھ رہے آنکھوں کے بال نہیں بڑھ رہے اگر آپوں کے بال بڑھ رہے لگ جائے تو آج کچھا کے دیکھیں کون ہے بہیا واہ میرے اللہ وہ اسی چپڑی بال بڑھ رہے اس میں نہیں بڑھ رہے یہ ناکون ہر ہفتے کارتا ہے یہ داڑ اگر بڑھنے لگے تو یہاں نیچے لگے جائیں گے اٹھا کے کھانا سائے داڑ نہیں بڑھ رہے ناکون بڑھ رہے ایسے ہی تیرا یہ گردہ ہے مردہ یہ پریشان کا پھنچڑ ہے اور تیرا دل یہ کھون کا پھنچڑ ہے پانچ منٹ میں پور جسے میں چکر کھار کے کھون یہی آ جائے گا اللہ کہہ رہا جی رہا خوف تو کر تیری ایک ایک رقم ہے اللہ کی قدرت تیری ایک ایک رقم ہے ایک چیز میں اللہ کی قدرت کو دے وہ فیلان وہ جو معفلت تم اپنے اندر دیکھو اللہ کی قدرت کو زمین پہ دے زمین پہ دے کہیں زمین خالی بڑی ہے ایم میں ترک نہیں ہم نے مشکل میں لکھا کہ ایک لگی پاس اگر کچھ لگی زمین میں کوئی درکت رہی کہ یہ سارا نیچے تیری دیل ہے اور زمین کی زینہ درکت رہے ہیں اب کوئی دنیا میں ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں کتنے درکت ہیں اب کتنے پتے ہیں اب کتنے پیالے پانی ہیں کیوں میں کوئی لگا سکتا ہے صاحب تیرا اللہ جانتا ہے کتنے پیالے پانی کے ہیں اور کتنے درکت کے بتے ہیں اور کتنے درکت ہیں اللہ سب جانتا ہے اللہ کی خدرت اور ویدانیت کو اور اللہ کی پرائی کو دکھنے کے لئے سارے انسان اور جمعات سم ملکر نہیں لکھ سکتے قرآن باغبت آیا کہ سارے جتنے سمندر ہیں اس سے ساتھ بنا دیدا اور سمندر سیاہ کی سیاہی بن جائے اور جتنے درکت کے ساتھ کنازر سرکھ بھی کلمیں بن جائیں یہ انسان جنات پرشتے ساری مخلوق آجائے لگنے کے لئے سیاہی ختم ہو جائے گی کلمیں گش جائیں گی اللہ کی بڑائی پر دل میں اتار نبی آگر کے پہلے پہچان کراتا تھا کہ بندے اللہ کو پہچان وہ جو کائنات کا بنانے والا ہاتھ چیز کا بنانے والا اللہ کو پہچان اللہ سب سے بڑا روزانہ آدان میں چار وقت آیا جا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار وقت کیوں کہا انسان اناثرِ اربا سے بنا آگ پانی ہوا اور بٹی آگ لگ جائے تو سارے لائکے لائکے ختم کر دیں پانی آ جائے تو آسے دوانے پانی بہا تو سارے دوئے زمین پر جھلو پیس دیا ہوا کوئے آدھ سمود پر چھیلی تھوئی تھی تو نکاہ دکار کی فائد مارا اور مٹی مٹی اگر اللہ تعالیٰ جامرہ اُترہ زمین کو ہلا دے تو سارے نقشیں اتلا ہے سمیش ہو جائے �면ہ اِنہ نے کہا یہ چار چیلیں بڑی ہیں یہ ساری چھوٹی اور اتنا اثر سے بڑا اللہ کی بڑائی کو دل میں ہتار اور کائنات کی چھوٹا ہی دل میں ہتار یہ مخلوق مہتاج ہے یہ بنی ہوئی ہے یہ بنا نہیں سکتی یہ مخلوق خود بنی ہوئی ہے یہ بنا نہیں سکتی ان کا بنانے والا ارے بھولو بنانے والا اللہ اللہ کے ایک عمر سے بن گئی انہا وراد اللہ شہیر یقول الول و یقول میرے دوست عبدالل کو بھائیو یہ پانچ منہ احزان سے بندے کو کھڑا کر کے چار مرد بازان میں جہلوایا کہ دنیا کو اعلان کر دے اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا کہ آدار میں کہلا کر پھر اللہ نے بلایا اپنے گھر میں کہ اگر تُو دونوں جہاں کی کامیابی چاہتا ہے دونوں جہاں کی کامیابی چاہتا ہے تو میں ہے گھر میں آ حیال الصلاح حیال الفضا نماز کی ادھر پا جاؤ کامیابی نماز میں رکھی ہے سب سے پہلے اللہ نے مسجد میں بلایا کہ اللہ کی گھر میں آ مسجد کے میرانوں سے ہمار ساری دنیا میں لگ رہی اوہ ساری دنیا بھالو ساری دنیا ہر چیز چھوٹی اللہ سب سے بڑا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو پہاڑوں اسے سے بڑا پہاڑ بیٹوں اسے سے بڑا میرا بیٹا دکاں اسے سے بڑی دکاں اور چیزوں سے بڑی چیز ہر چیز چھوٹی ہے اور اللہ سب سے بڑا اللہ کی بڑائی کو کچھ سوچ نہیں سکتا وہ اللہ جو ساری کہنات کا برانے والا اے بندے اس بندے دیکھتے لوگے بلایا ہے اللہ کی طرف آ اور اللہ کی دھر میں آنے سر جگا تیری مہتو بشان بیشانی اور تیرا ناک یہ دونوں زمین پر جگر منہ خلق دا ہوں ارے بندے تجھے ہم نے زمین سے پیدا کیا اور اسی میں پیدا کیا ہے وہ اسی میں لوٹا دیں گے قیامت میں اسی زمین سے نمائے اٹھائیں گے بندے تیرے کو جو آکڑ آ رہی کہ میں مرا ہوں یہ تو مٹی سے بنایا مٹی سے نماز اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نماز تو دی گئی ہے تاکہ بندے میں بندگی پیدا ہو جائے بندہ سمجھے کہ میں بندہ ہوں بندگی ظاہر کرنے کے لیے کلمہ اے قرارِ غلامی ہے نماز اظہارِ غلامی ہے نماز میں غلامی اظہار کر کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اس لئے میرے دوست عبدالل کو بھائی ہو ہمارے آکھا ربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محراج میں تشریب لے گئی صدر دل منتحہ پر پہنچے تو جبریل امیل کام ہے آگے نہیں جا سکتا اللہ کے نبی کا اللہ نے کہا آؤ کیا لائے تھے کیا لائے نہیں کرتے کیا لائے تھے نہ کیا لائے نہیں کرتے مگر جبریل امیوں خالی تو آیا نہیں کرتے محمد پیار ہے تم سے بلایا اس لئے ورنہ کسی نبی کو ہم بلایا نہیں کرتے محمد عرشور بیٹھے خاموش حق نے فرمایا یہ اپنا دھرم اپنے دھرمیں شربایا نہیں کرتے اے میرے کیارے کس دم میں بیٹھا ہے اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا یہ حضور کی امت ہے اب راتوں پر روئے اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا ایک رات اتنے روئے ایک رات اتنے روئے کہ جبریل کو بھیجا میرے پہر اے جبریل جبریل نے کہا گے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے پوچھا آپ اتنا نہ روئیے فرما اے جبریل میری امت کا کیا بنے گا اے جبریل میری امت کا کیا بنے گا فرما اللہ نے مجھے بھیجا ہے قیامت کے دن ہم آپ کو امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اللہ نے وہاں پچاس وقت کی نماز دی مہتانی سباب ہوگی پانچ رہ گئی قومت کو دادہ خوش کر سنا دو پانچ پتر اور پچاس کا سواب دیتے رہو نماز اللہ سے ملاقات نماز کوئے اللہ سے ملاقات ہے کہ پچاس وقت در ادنا مجھ سے ملیں گے کیونکہ ہم نے تو نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں حالانکہ نماز اپنے در سے ملاقات نیت باندھی مولا رحمت نے فرما دیتے تھے کہ نیت باندھی اسلام بھیرنے در اللہ کے علاوہ کسی کا تھیان نہ آئے آزم کے دل شارہ آئے ہائیوے ہے ہائیوے اس میں ہائیوے گزرے گا لیکن بندہ اپنے دل کو قابو کر کے اس دل میں اللہ سے ظاہر نہ آئے اس نے پہلے ایمان کی مشکر وائی ہے کہ اس دل میں اللہ اتر جائے اللہ سے ظاہر نکر جائے ایک اللہ اس دل میں اتر جائے یہ تین دن چلہ چار مہینے گشت و تعلیم و سارے احمان یہ دل میں اللہ کا یقین بنانے کے لئے ہیں یہ سارے عمالِ لبوت دل میں یقین بنانے کے لئے ہیں اگر بنا نہیں تو اس کے لئے اپنے آپ کو لگا شعبہ اقرام نے سارا جذوات سارے سے کنوار کر دیا آج ہم قرآنیں کہلاتے ہیں مگر ہم سے چلہ وقت میں نہیں لگتا چار وائنے نہیں لگتے جانوے دکھے تھے چار وائنوں میرا گھر نہیں چھوڑ رہا حضرت فرماتے تھے ارے ہم کھوڑ رہو کہتے ہیں کچھ پوچھتے ہیں ہمارے اندر کدرے مدھ پروش پا رہے ہیں دکان ایک مطھ ہے چیت ایک مطھ ہے تجاز ایک مطھ ہے دندہ ایک مطھ ہے جب یہ مطھ اندر سے ٹوٹے گا تو اندر سے آئے گا اللہ الہاہ بلو لا الہاہ اللہ یہ اندر اُترے گا ابھی اللہ اندر نہیں اُترہا ابھی تو اندر میں دنیا کی دوسھے چھے چکاند جارت دنیا کا دھندے بڑے پڑے ہیں ابھی تو یہ دل دنیا کی ماندی چیزوں سے بڑھا ہوا ہے اس دل کو پا کر اس دل کو پا کر کہ اللہ کا غیر اس دل سے نکل جائے ایمان اللہ کی تحوید اور بہدانیت تیرے دل میں آ جائے اللہ کا غیر تیرے دل سے نکل جائے ہمارا دل کا تو حال یہ ہے کہ بازار میں کھوڑے کان پڑا رہتا ہے پڑا ساں ٹپ اس میں لوگ رالہ کے گلنے کی جانتے رہتے ہیں کچھرہ نالتے رہتے ہیں ایسے ہمارے دل سارے دنیا کے کچھروں سے بھرا ہوا ہے جس نے کہتے ہیں اس کو اندر سے کچھرہ نکال اور اس کو دیکھر ادلہ کے راستے میں دیکھر یہ پہلے دھر چھوڑ دھر کی محبت چھوڑ بی بچوں کی محبت چھوڑ مچھت کے محول میں رہے اور روڑا مچھت کے محول میں رہ کر پھر یہاں ایمان سیکھنے کی مشکل ایک ایک جا کے دعوت دے اور دن بر محلت کر رات پر ادلہ سامنے رو کہ اللہ مجھے محبت کر دے اللہ سے تعلق جوڑ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لئے محلت ہے اگر دعوت کے کام میں لگ کر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تو تیرے دعوت میں لگ رہا تیری زندگی بدلے کا نہیں زندگی بدلنے کے لئے پہلے کام میں لگتے ہیں مجھ سے جب ان دعویات ہو چیتے ہیں پہلے کام لگنے والے مجھ سے جب ان دعوت اللہ سے چاہے جو کرا دے ہم دو پیسے کا کام نہیں کرا سکتے ہم اجرے کمزور اور ضعیف ہیں ہمارا ایمان اتنا پوتا اور کمزور ہے دو پیسے کا کام نہیں کرا سکتا نماز پڑھ کے اجرے ایمان کر کے ہم دو پہ دوسروں کے محتاج ہیں ارے وہ دعوت تیری کی اور تیری زندگی کا بدلے وہ زندگی کیا ہو اس دعوت سے اللہ سے لینا سیکھ اللہ کے سر ہو جاؤ اللہ کے سر ہو جاؤ کہ اللہ میں تجھ سے دوں گا مولانا اس طرح فرماتے تھے حضرت عبرہیم اللہ علیہ السلام جو آج مجھ آلا گیا تو پہلے کپڑے اتارے کہا اللہ تیرے نام پر آج کپڑے اتارے جا رہے ہیں اللہ نے کہا میرے خلیل گبرا نہیں قیامت کے دن جی دن سارے ننگے اٹھیں گے تجھے کپڑے پہنا کر اٹھاؤں گا تو جی بھی لائے اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ ملک الزیبار یہ ملک البحار یہ ملک الفلاں ملک الفلاں اجازت دے لیے ابھی ساری آنکھ کو دیس نیس کرتے ہیں کیا کہا امہ علیہ کا فلاں مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں دیان بھی نہیں دیا مجھے کسی کی ضرورت نہیں مو پھیل لیا حالانی ایسے موقع پہ تو آدمی تنکے کا سارا بھی چاہتا ہے لیکن فور مو پھیل لیا کہ ابراہیم پہ خدا اگر جلالے پہ خوش ہے ابراہیم بھی جللے میں ہو جائے اس کی آنکھ جن میں طرف رہی فورا اللہ نے آپ کو حکم دیا یا نارکونی بردن و سنام انا ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا میرے خلیل پر سنام تھی والی کہتے وہ آگ وہ دن تھنڈی ہو تین دن تک آگ نہیں جلی حضرت ابراہیم میرے سلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پوچھا آپ کے سکون کے دن کم گزرے کہ اللہ وہ چالیس دن میں آگ میں رہا ایسا سکون مجھے کہی نہیں ملا اللہ نے آگ کو کیا بنا دیا گلے گلزار کیا بنایا اے گلزار بولو گلے گلزار یہاں ایک بات مرس کا کہتے تھے کہ چھوٹا بچہ اس کی ماں چچیتائی بیٹ سب بیٹھی ہیں ماں انہیں ماں سے روٹی مانگی ماں نے کہا بیٹ سے تُو دے گئے کہتا نہیں میں تو تیرے سنوں گا چچیت کے تُو دے گا تیرے سنوں گا سب دائن کا عدد لیا ماں کھڑی ہو کی محبت کا تواجہ مانے گی اور کہہ گی میرا بیٹا میرے لوہ کسی کی ہاتھ سے کھاتا ہی نہیں حضرت فرماتے تھے اللہ کے سر ہو جا اللہ تیرے لوہ کسی سے لینا ہی نہیں اس راستے میں اللہ کے سر ہو جا کہ نہیں اللہ دوسرے لے رہا ہے کہ عالم پہلے اللہ سے منوا لے جاتے اللہ یہ کر دے اور اللہ کے سر ہو گئے اور آپ آپ تو پہلے لاتے تو دعا مانگنے میں وہ کاری ہمیں کچھنا کھائیں گے کہ پھر سوتے پڑے رہیں گے وقت پہ نماز پڑھنا مشکل اور میں نماز اٹھے گا تو خود نہیں بھری بھرائی مرے پیڑ میں حکمہ کی بات نے ٹھہر تھی اس پیڑ میں اس کو کھانی کر اور اس پیڑ میں اللہ کی بھرائی کو بھر اللہ کی توحید کو بھر اللہ کی خدرت کے یقین کو اندر بھر یہ دل اس نے بنایا گیا تھا اس دل میں اللہ کو اتار اس دل میں دنیا بھری بھری میں نے کہا جیسے وہ کھوڑے کا کھوڑے دان بھرا پڑے رہا تھا ایسا دنیا کی محبت سے ہمارے دل بھرے پڑے ہیں اس نے کہتے ہیں نگل اللہ کے راستے میں اور چار مہینے پیدل مہینے کر تاکہ یہ دیرے اندر کا کچھرہ اندر سے نکل جائے اب تو ماشاءاللہ میں نے کہا ماتے روتی چلتی سب سوتی چلتی پہلے راتوں پر روتے تھی آنسو بہاتے تھی پہلا مجھے تازم نہیں آتی گشت نہیں آتی اب بہرے کہتا ہم میں اتنے حصول بیان کرنوں کہ دائی گھنے تین گھنے تو میرا بیانی خطب نہیں ہوگا اور پھر بیان کر کے یوں کہے جیسے اب آہا آہا سبحان اللہ آہا دیکھا میرا بیان آپ نے میرا بیان دیکھا کیا کھون کھر رہے تھے رے شیطان نے تیرے اندر کا پیدا ہوگئی بیان کر کے تو روڑا چاہیے تھا کہ اللہ پتہ نہیں میں نے کیا کہا مجھے طرح بن جائے تھے مولانا حیثان تلالہ تین باتیں فرماتے تھے کہ بیان کے وقت تمہیں بات کرنے والا سب سے پہلے کہے اللہ میں سب مجھے کچھ نہیں آتا میں جائل و عجل ہوں مجھے کچھ آتا نہیں ہے اللہ سارے قیمتی ہے میں بے قیمت ہے اس وقت میں کیا کہنا اللہ تو ہی جو دل میں ڈالتے کچھ نہیں بتا اور حضرت پر اس وقت تجلی ہوتی کیا بیان کرتے تھے حضرت پر تجلی اس وقت بیان جب کرتے تھا عجیب حرد ہوتی تھی میرے دوستوں اور حضرت کا بیان کے وقت میں ہم نے سورہ بودھا کہ بیان ہے وقت میں لوگوں کے جیچ آتا ہے جنگل میں کپڑے بھاڑ کے جنگل میں نکل جائے دیوانے ہو جائے یہاں تو روئے زمین پر کہتے لوگ حضرت عبدالقادد جانیل عبدالقادد نے توحید بول لی ہے یا پھر مرسول اللہ نے آج کے دور میں تحید تحید کو بولا اللہ ایک اللہ کی توحید و بہنیان یہ کائنات کی ساری شکل اجلا نے بنائی ہے تیرے دل میں غیر کیوں آیا یہ بندے تیرے دل میں غیر کیوں آیا اس دلم کو حضرت اللہ نے خادش اپنے لئے بنایا ایمان کی جگہ دل بنایا ایمان کے رہنے کی جگہ اللہ کے تجلی کے پرداشت کرنے کی مومن کا دل ہے اور تیرے دل میں اللہ کا غیر آیا چھوں یہ اس لئے ہم محلت کروائی ہے ایمان والے کے اندر میں جب ایمان آئے گا نظر ڈالے گا اس کی نظر مان رہی اس کی نظر نظر سے وہ کام اللہ کر دے گا تو بڑی بڑی طاقتیں پچھی نہیں کر سکتی یہ بندہ اس کا ایمان نہیں بنا ابھی ہمارا ایمان نہیں بنا ابھی تو ایمان کے بول بول رہے جب دلوں میں اللہ اتر جائے گا جب اللہ کی جاہ اللہ کی عظمت دلوں میں آ جائے گی اللہ رخیط دلوں سے نکل جائے گا تو یہ نظر ڈالے گا اس کی نظر سے پتھر مڑ جائے گی ایمان تو صحابہ کا تھا کہتے ہیں یہ دھریا کیا یہ کترہ کیا ہمارا بگار سکتا ہے صحابہ کا ایمان کرنا گئے یہ کترہ یہ کترہ یہ کترہ ہمارا کیا کرے گا اس کی کترہ تمہیں روکتا ہے بولو کون پڑھتا ہے کون بولو کون گھوڑے ڈالتا ہے ایک صحابی نے امریکہ کے جنگل میں دول کا نماز پڑھ کے درست پر کھڑو کے حلال کیا اوہ جنگل کے جان بولو تھوڑی دیر میں جنگل خالی کر دو ان لوگ ملے گا کتر کر دیے جائے گا اس کی آواز اللہ نے پہنچائی سارے جانور اپر اس کی آواز پہنچائی اور تو صحابہ کہتے تھے کہ اس جانور ہمارا کیا کر سکتی ہے ہم نے سفر کیا افریقہ میں اور ہم نے دیکھا وہاں جانور ایسے ایسے چہرینے اور ایسے ایسے کئی شیروں کی ڈارے چل لیں کئی کھونی ہاتھیوں چل لیں کئی کچھ چل لیں میرے دوستوں دل کو بھائیو ایمان سیکھنے سے آئے گا ہم نے ایمان پر محلت نہیں کی ہم نے تو باطل کو دل میں اتارا ہے یہ باطل سے درنے کی بات کیا ہے اس لیے کہ تجھے اللہ کو پہشانا نہیں ہے تو نہیں وہ اللہ جو صحابہ کے دلوں میں جب ہوترا ہے تو صحابہ کے ایک آواز لگی ایک بات کہتے تھے اسلیم تسلیم ایمان لیاؤ سلام بھی مرا ہوگے لگ میں جو ہی تقریریں ہماری گرہ نہیں کر کریں اس نے ایک مسئلہ ہر ایک کے اپنے ایمان کے برانے کا ہے تیرا ایمان کر تیرا ایمان تجھے دنیا کی ساری چیزوں کے نیاز کر دیں تیرا ایمان اللہ سے دینے کے لئے برائے راست اللہ سے اتنوا کے دیں مخلوق کے پیچھے مڑھنا مخلوق کی کوئی اشاہ مت کرنا یہ ایمان دھوڑی ہوا ارے مخلوق پیچھے پڑھ کے ہم مخلوق سے ماندے پھریں یہ ایمان کی آتا نہیں ہے اس نے ایمان والے کو اللہ نے دینے والا بنایا لینے والا نہیں بنایا ایمان والے کو دینے والا بنایا مخلوق ہوتے لیتے نہیں تھے ہمیں کس سے ان لے رہا حضور نے فرمانے شاہ تیرے جوتے بھی چھوٹ جائے تو اللہ سے مانگیو اور اللہ کی رکھوں نے پتایا گھر میں آئیسہ کچھ ہے کہ نہیں ہے محچید میں گئے نماز پڑھ کے آئے پھر آگے پوچھا آئیسہ گھر میں کچھ کہ نہیں ہے پھر دوبارہ گئے دوبارہ گئے چوتھی وقت حسد عثمان دے لے کہ حسد عثمان دے لیں حسد عثمان نے کہا کہ یا حسد اللہ ہم تمہارے گھر والے نہیں ہمیں خبر کیوں نہیں کریں ہم دے لگا دیتے فرمان اللہ کے لعوام کسی سے نہیں کہیں گے اللہ سے کہیں گھروں میں پاکے پڑھتے رہے لیکن اللہ کے لعوام کسی سے نہیں کہیں گے حتیٰ اللہ نے زبیر نے پوچھا خالہ جان تمہارا خدارہ کی سور ہوتا تھا کہتے بھنجے سمہ ہلال سمہ ہلال سمہ ہلال تین چاند اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن نبی کی یارہ گھروں میں چھوڑے ساکھ دن ساکھ راتیں آگ نہیں جبھی گھدارہ کس پر ہوتا تھا اسردین کا لفظ ہے خجور اور پانی وہ بھی کبھی ملتا تھا پانی میں گھدارہ ہوتا تھا پھر دیاتی آیا اللہ کے نبی تین چو سہابہ ملتا تھے دیاتی آیا اور اس نے کہا یا سولہ میرے پاس سواری نہیں ہے آپ نے تو سواری دے سکتا ہے خدا نے کہا میں دوں گا سواری دے دی اس کے بعد میں کہا یا سولہ میرے پاس کمڑے نہیں آپ نے پھر چاتھو تار کے دے دی اس کے بعد میں یا سولہ میں پیر سے بھوکا وہ کھانا نہیں ہے آپ نے پھر میں کوئی کھانا چھلا سکتا ہے تین چو سہابہ نے کسی چھاروں کو پاس کھانا تھا کسی نے کچھ نہیں بولے نہیں حضرت سلفان فاصل کا ایک جگہ چلتے ہیں شہر وہاں کچھ مل جائے حضرت فاطمہ گھر میں گھرے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتے ہیں جگر تیرے باپ کا مہمان بھوکا ہے اندر سے خبر آئی چار دن گزر گئے بچوں کے چیرے گھر پڑ گئے اس گھر میں شوائے پانی کے کچھ نہیں ہے جہاں چلے گئے تو پیچھے سے شر یہ چاتر پھینکی یہاں شمون یہودی کے پاس جا کے جیرے میں رکھ دے شمون یہودی کے پاس جا کے جیرے میں رکھ دے اور اس سے کچھ انعجی دیا کہ میرے باپ میں مہمان کو کھلا دوں جب یہ کہے کہ شمون یہودی رکھا میں نے دورات میں پڑا یہ تو جا کے سردار کی بیٹی مہمان جوازی کے لیے چاتر گیرے میں رکھے گی یہودی کے پاس اوپر تو یہودی میں نکلا کہ ایک سلمان مجھے لے کر جلدی تھی کہا کہ میں ایمان لیا ہوں مگر ایمان کے دنیا زیرہ پر جاؤں میرے دوستوں وہ ایمان کا کمال تھا ایمان کا کمال تھا کہ ساری دنیا سے اور آپ کہتے تھے عائشہ میں جاؤں تو اجلا کہتا ہے ایک بار ہاں کہتے کہ آسمان سے جنت سے دستہ کھانو دار دوں پرشتہ کھانو دوں نکے کے بھار دولے تو بنا دوں میں نے قبول نہیں کیا کہ نہیں کہے رہے نبی نے قبول نہیں کیا میرے دوست افدر کو بھائیو تیرا نبی دنیا سے بے غرض بن کر بے چلر بن کر کوئی چیز قبول نہیں کری اور ہم تو پیسے کے پورتو ہے ہمیں تو وہ پیسہ کہیں کہ ندر آجے وہ تھی باندے لیں ہمیں اللہ سے لینے آمنا نہیں آتا ہمیں اللہ ہمارا چاہ سوچینے لگ گئے لیکن اپا چھوڑا کا کام ہو اللہ سے حرکے کروانا نہیں آتا ہمیں اللہ کو ایمان کا دیوارہ دکھا رہا اس کام کے لئے ہمیں دعوت ہی تھی وہ کام ہمارے اندر دیا ہے ابھی ابھی ہمارے ایمان میں طاقت پیدا نہیں ہوگی یقین میں طاقت پیدا نہیں ہوا اس لیے میرے دوست افدر کو بھائیو اللہ کے راستے میں نکل کر جب تلاہ تمہیں اور قرید اور قرید کر ایسی جگہ پھر جہاں پھر ایسی تک پاننا ہو اور ایک ایک بندے کی جانتے ہونا منت کر اور راتوں بنناک جانتے پان کر ہوگا نہیں اللہ وہ ایمان چاہتا ہوں جس ایمان بڑھتے رہاں دے پیسنے ہوتے ہمارا ایمان ابھی بودہ ہے بودہ کم دور ہمارا ایمان کیسے ہو جانتے پاس جن میں نہیں لیا سکتا ہمارے گناہوں سے نہیں بچا سکتا نافرمانی سے نہیں بچا سکتا چھوٹ سے نہیں بچا سکتا وہ ایمان جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا اتنا ایمان کا سیکھنا ہر ایمان والے کے لیے برد این کا درجہ رکھتا ہے اسے اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے اللہ کی رہا فرمانی سے روک دے وہ ایمان تیرا گناہ کے وقت میں تجھے روک دے چھوٹ کے وقت میں تجھے روک دے روکتے کے وقت میں تجھے روک دے گنے محور میں تجھا رہا جائے وہ ایمان دیرا اللہ کی دارت میں ڈال دے وہ ایمان کا سیکھنا ضروری فرد این کا دل رکھتا ہے ہم نے ابھی ابھی اپنے ٹھیکھا نہیں ہے ابھی ہمارے لگے دنیا کی امتی دنیا ہمارے لگے دنیا ہم قربان نہیں کر سکتے دنیا ہم قربان نہیں کر سکتے دنیا ہوئے چوبیر گھنڈے دنیا وہ ساتھ دے کر کہتا ہے میہا دنیا ہمارے لگے ان کے ساتھ دے کر سکتے دنیا ہمارے لگے دنیا صلی اللہ وفل آخرت احسان نوہ کے نزمان دونوں چیزیں بیان کیے کہ صحابہ قرآن نہیں جانتے تھے صحابہ نے قرآن نہیں سمجھا تو نے جہزہ سمجھایا صحابہ اکرام نے قرآن ان پر شان میں اترا آئے قرآن ان کے حقوں اترا آئے انہوں نے قرآن ہم نے ابھی دنیا کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے ہم نے دنیا کے دامن کو پکڑ کر کے ہم تو دنیا کے ساتھ دعوت کو چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے دعبے ہوگے چلے دنیا کے دعبے ہوگے نہیں چل سکتی اندر سے جب تک دنیا کی دوری پہنانی ہوتی دنیا کی نفرت پہنانی ہوتی دنیا کی گندگی اس کے اندر میں اور دنیا کے ذوخ اور نمزلی اس کے اندر میں نہیں آئے گا جب تو ایمان کا مدہ چک نہیں سکتا ایمان کا مدہ چکنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکھنے اور یہ دنیا سے اس دنیا سے دور ہو اس دنیا کے بھرے اللہ سے لے کے بتا اللہ سے اُتروا کے بتا ہماری جتگی بھرے نہیں ہے ہماری جتگی چلے لگا کے عمر گزر گئی لیکن اندر کا حال نہیں بدلا وہ یہ دنیا اندر سے محبت سے بھری ہوئی ہے دنیا کی محبت اندر سے بھری ہوئی ہے پہ سارے چلے لگا ہے یا سوچ چلے لگا ہے میرے دوستر یہ باطر اندر سے جیسے لکھ لے گا اور اندر میں توحید کیسے آئے گی اللہ سے ہونے کا یقین کہ اس کو یقین آجائے ایک بار بدلے کریں زامدین میں مولانا مصابعات کا پیشہ ہوتا ہے تو مولانا نے پوچھا خودت کرے ایمان کا حال کیا ہے کہ اللہ کے حضرات میرے ایمان کا حال یہ ہے جنگل میں بیٹھ کے جو چائے اللہ سے کروا سکتا ہوں جنگل میں بیٹھ کے جو چائے اتنے سے کروا سکتا ہوں یہ سارے ملک کرام کا کمال تھا کہ وہ اللہ سے جو چائے کمال کرا سکتا تھا اس لئے میرے دوست افضل کو بھائی کو اس باطر کو اندر سے نکال اور اللہ کے راستے میں چار مہنے پجل کیوں بھیج رہے کہ پہدر انہیں چل کر کے تیرے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی اور پہدر چل کر تیرے اندر کا جنہ پیدا ہوگا تیرے اندر میں ایمان آئے گا اور پہدر تیرے اندر کا ٹوٹے گا اندر کا پہدر نہیں ٹوٹا آگی اب یہ ہمارا نواز میں یقین نہیں آگے نواز پڑھ گے تو تو ایک آن پڑھ گے اللہ سے کروا رہوں گا اور صحابہ میں ایک ایک بات نبی کی اس بات پہ نکل پہ چلتے تھے حضور کا اگر کوئی طریقہ چھوٹا جنگی برمان ہوئی یہاں تو ساری زندگی ایسی ہے اونٹے اونٹ تیری کون سکھ کر سیدھی کہ پہلے یار کی گردن دیکھ اس لئے میرے دوستوں بزرگوں بھائی کو پہلا مسئلہ ایمان بنانے کا ہے ایمان سیکھنا پہلا کام ہے یہ ایمان سیکھے گا تو اسے ایمان سے تیرے دنیا آخرت کے سارے مسئلہ اللہ حل کرے گا بولو سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں زور سے تو بولو ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ایسا ایمان ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کا ہمارے پاس دکاں چیئے سب پیٹ میں مجھے ملے وہ پہلے پہلے ہجمل ہو جاتے تھے تو کھلونے لاتے تھے وہ دباتے رہ جاتے تھے مکہ آگیا مدینہ آگیا رسوات آگیا بھرا آگیا بھرا آگیا بھرا آگیا بچوں کو کھلانے کے لئے تو ہمارے جب نماز کی نیت ماندی تو کبھی ٹھیت آگیا دکان آگیا گھر آگیا بچے آگیا یہ آگیا ایسا حال ہے ہمیں ایک دل نہیں گزار سے بہتر خائف کیے بہتر مال کیا بہتر خائف کیا اس کو اندر سے نکال دل کو پاک کر اور دل میں توحید کو اتار اللہ سے ہونے کا یقین تیرا ایسا یقین بن جائے اور اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ زیرِ خدا تیرے ساتھ میں کچھ نہ ہو محمد الرسول اللہ ارے نبی کا نام آئے جو سے بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاکیدہ معاشرہ پاکیدہ طریقہ تیری زندگی میں آ جائے تجھے نبی سے محبت ہو جائے ایک صحابی کرنے گا یا رسول اللہ آپ تو جنت میں حالا مقام پر ہوں گے ہم امت ہی نیچے ہوں گے جنت کے لئے بھری لگے ہی فرمائے فرمائے جو جس سے محبت کرتا تیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جائے گا جو جس کی مشابتت چیار کرے گا اس میں ساتھ ہی اٹھائے جائے گا انہوں میں تمہار کے جائے گا حضور والا ایک 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 سنت ایک ایک بات دل میں اُتر جائے دوسرے طریقے سارے اس کے نردی مایوب ہو جائے ایل نبی کے طریقے میں زندگی گزارنے کا اندر میں دائیا پیدا ہو جائے شوق پیدا ہو جائے جو نہیں حضور کے طریقے کا مگر میں زندگی نہیں گزار سکتا صحابہ ایک ایک بات کی نقل کارتے تھے کھانے میں پینے میں سونے میں چلنے میں اور انتظار میں تھے جو نبی نے فرمایا اس کے خلاف تو کچھ نہیں ہو گئے اس لئے میرے دوست افضل کو بھائیو اپنی زندگی یہ رشتہ دول کہ نبی کے طریقہ کتنا ہے نبی کی سچی محمد اندر آ جائے نبی کی سچی محمد اندر آ جائے نبی کا ایک ایک چیز دل میں اُتر جائے ایک ایک چیز دل میں اُتر جائے اسی وغیر کوئی چہرہ نہیں ہے اٹھا بیان اٹھا صحابہ اکرام دربادہ مجمہین اپنے زندگی حضور کی زندگی سے ملاتے تھے ایک غرفتی نہیں آ گیا کئی تو حضور کا طریقہ چھوٹھو نہیں گیا ایک ازباد کا زندگی میں اُتر جائے اس نے سنت کا محبوب بن جائے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام سب کے زندگی تاکہ نبی کی خبر لے لے جائے اپنی اُمت کو داخل زمان دربی آنے والے اخیر میں جب آپ آپ کو ظہور ہونے کا بکت آیا تو میرے دوستوں جن کو بھائی ہو جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں کسرا کی چودہ کنگرے تھے محل کی چودہ کنگرے گل گئے ایک ازال ساتھ سے آگ جل لہی تھی کٹھ لی میں دھومیت پوچھا کیا ہوا کہنا کہ آخر زبان نبی پائدا ہو گئی آخر زبان نبی پائدا ہو گئی اُمتا زہور ہو گئی اس ویسے ہوا ہی انسان کا ایک یہودی نے وقت میں آگر کہا کہ آپ کو نئی بات بڑا ہو گئی کہنا اور تو کوئی نئی بات آگیا اے عبد المدرم کو پوٹا بڑا ہوا کہنا پوٹا مجھے دکھا سکتے ہو کہنا کہ ہاں جب حضور کو جائے تو دولوں خروں کے بیچ میں دولوں مونوں کے بیچ میں جیسے ایک اوندری بندہ ہوتا ازنی بڑی تات گفلی تھی وہ غہر نبوت تھی حضور کی کہ چیخ ماری آئی پھر دائیاں آئی لینے کے لئے کیونکہ آپ کا ماں کے پیٹ میں جب آپ پندہ ہو گیا اور عورتیں آئی اور اچھے سے بچے لے گئی حضور کو کسی نے نہیں دیا حضور کو کسی نے نہیں دیا حضور نے گھر والے سے پوچھا کہ اگر میں کھا دی جاؤں گی آپ کو گھر بچوں کو ملا نہیں ایک بچوں کو کسی نے نہیں دیا کہہ لے گا کھا دے جانے سے مہتے ہیں دے لے بڑھنا اگر کوئی غوثتے ہیں تانہ مارے گی انہا کے لگوں کو جب انہوں نے دیا گود میں لیتے ہی چھاتی مزدود اتھا تھے مارنا نہیں اور انہوں نے بلے بکھی انہوں نے سب سے آگے جا رہے ہیں انہوں نے بہدر سایا کر رہا ہے اور جب یہ آگے پہنچے گھر میں تو بکریاں جو شکر کہت پڑھتا تھا اس وقت میں ساری بکریاں تردود سے ٹھڑ بھرے ہوئے ہیں اور جب بکری چھلانے لے جاتے تو جاں چھلاتے وہاں خاص اکتا رہتا مرزی خاتی رہتی پوڑے محلنگ بکریانی کے ساتھ چھوڑتے تھے پوچھا یہ کیا بات ہے کہنے اور دوسر پتہ نہیں لیکن جب سے بچہ آیا اس وقت سے ساری بردنے بھیج رہے ہیں جب لبی دنیا میں آیا تو پڑھتوں کا ظہور ہو گیا جس کام دنیا میں لبی کو بھیجا ہے اگر وہ کام دنیا میں آئے گا تو اللہ کیا بھیجے گا اس لئے میرے دوستوں لوگوں بھائیوں لبی ہدایت کے لئے بھیجا گیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لئے اور ہدایت کی محنت دے تر اور صحابہ بس اللہ نے تُنا ان کے لئے اور اللہ نے اس امت کو چھاٹا ہے یہ امت کو چھاٹا نبی کے کام کے لئے کہ یہ امت نبی کے غم کھلے گا تُجھے پھری درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان بناتا حق کے واسطے کمنتی کلو بیا ہمارا اصلی کام کھانا ایک ہمارا نہیں ہے ڈاللوٹی بنانا نہیں ہے کاروبار بندے اور کیرے جہارات پیجنا نہیں ہے ہمارا اصل کام نبی کے غم کو اٹھے کر گلی در گلی پھلتا ایک ایک بندے کو اللہ کی بات سمجھانا ایک ایک بندے کو اللہ کی قدرت سمجھانا ایک ایک بندے کو اللہ کوئی بھلانا دو جق سے پچھا کے جنت میں راستہ لانا ایسا نبی لائے قرآن لائے دو جق میں جانے وادے جنت میں جا رہے ہیں تیرا نبی ایسا قرآن لائے دو جق میں جانے وادے جنت میں جا رہے ہیں نبی کا غم لے کر ارے اس کام میں پہلی چیز امت کا غم سینے میں پیدا ہو جائے اے اللہ امت کا کیا ہو تیرا نبی کیترہ ہو جائے امت کا غم تیرے سینے میں آ جائے ایک بار مولانا سعید کا صاحب رحمت اللہ مدینہ پاک میں ہم سے پوچھا ہم چار تھے تیر ساٹھ میں رہے تھے چار مولانا ہم سے پوچھا ہم نے وہی تو ظاہری چیز بتایا فرمانا یہ نہیں ہے نبی کا غم ہے جس کو مل جائے گا اُتر اُترہ اللہ اسے کام لے دے گا اگر اناری کو جاہل کو مل جائے تو خدا جاہل سے کام لے دے گا اور پڑھر مل جائے پڑھر کام لے گا نبی کا غم جس کے سینے میں آ جائے اللہ اسے کام لے گا امت کا غم سینے میں لے گا چل اے یہ حنور کی امت ہے تیرے نبی راتوں کو رویا ہے تیرے نبی نے سارے سارے جل میں ایک چوجھنے قربان کر دیئے صحابہ نے سب کچھ لکھا دیا اس امت کے لیے ایک ایک فرد کیلے روئے نبی والا غم سینے مہتان اسی لئے میرے دوست اور دروب یہ امت بڑی قربانی کے بعد بنی ہے ایک مردہ حضرت اپنا سرول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ بچے جوان ہو گئے درمے کچھ نہیں جو میں نکاح کر دوں گا آپ نہیں بولے دیکھتے رہے کہ بھئی میں نے حدیعہ زکاة تو میں نے کر دیا ہمارے خاندر ہیں بہرام مان دوسروں کو دے دیا حدیعہ آئے تو ان کے لئے جائز ہے اور مہت ہے دیکھتے رہے اس کے بعد وہ بیٹھے چل دیا تب بس ازواج مطارق میں سے ایک نے خونس ہوئے تھوڑا سا دیا کہ بچوں کے اندام کر دینا اور نبی نے دیکھ رہا تھا کہ میں نے سارا امت پہ لگا دیا ہے میں نے سارا امت پہ لگا دیا ہے اور اپنے والوں کے لئے پوچھ نہیں چھوڑا ایک برتبہ حضرت حسول حسین دونوں کو لے گے اندر گئے بہت زور سے روئے صحابہ نے پوچھا اپنے رونے کے بعد ہم بھی روئے فرمایا گبریل میلے پاس آئی فرشتہ آیا اور فرشتہ نے آکر دونوں بچوں کی شہادتی جگہ بتائی کھول بتایا اور ان کے سارے حالات بتائے مجھے دیکھ کر سوڑھو اچھے خباری روڑا آ گیا یہ نہیں کہا اللہ میرے دو کو بچا دے اے نہ میرے دو کو بچا دے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ عثمان تیرے کوئی جبات پہنا جائے گا تو اسے امت کا کھول نہ بہنے دینا اسے افتانی عمل پر قربان ہو جانا نبی نے حرچیر امت کے لئے قربان کی ہے نبی نے حرچیر امت کے لئے قربان کی ہے میرے دوستہ یہ امت بڑی قربانی عباد بنی ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں پاکے بزارے ہیں قربانی دی ہے خندق کھول دی جا رہی ہے خندق کھول دی جا رہی ہے سب کو راب راب پہ ٹھک دیے جا رہے ہیں تو ایک صاحب بھی آئے گی ارزولہ پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے آپ جب پیٹ پہ پتھر جا کے کھولتہ جا کے بتایا دو پتھر بنے ہیں تو آپ وہ سکھر لیے ہوئی اس کے بعد میں جاتے میں عبداللہ گھر قریب تھا وہ فوراں مانگے مانگے اپنی گھر والی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی کے دفاقہ ہے کہیں دے گا جہے دے باز کچھ تو بیوی نے کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور جب مکرین کے بچھا دو چیزیں والے گھر میں تو مکرین بچھا جوا گیا ہو اور آگ دو پیس کے آٹا بڑا اور پھر آنے سے میں نے ان کو پھر مک کرنا وہ تو چڑھا لینا اور آتا گھوٹ یا رکھنا جب آب آبوش آئے آپ نے جا گئے خندق مہنان کر دیا کہ اس سارے خندق باروں خدا ہو دیں جب نے گھر پر تو واپس آئے دور کر بیوی سے کہ اللہ کے نبی نے سب مہنان کر دیا ہمارے پاس دیا ہے ہمارے پاس دو تھوڑا سارے تینکلے جو بیوی نے کہا کہ اللہ بھی آتا ہے سب بھی جانتے جائے تو ہمارے پاس ہندرہ ہے پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے انہوں نے جا کے تاکہ ایسور ہمارے پاس ہندرہ ہے آپ نے فرمہ میرے آرہے سے پہلے نہ ہڈیا اتاری ہو نہ پکارا شنگلی ہو آپ دس کو لائے آپ نے لواب دال دیا ہندیا میں اور آٹھے میں کہ ایک پوٹ آجوانے اور بلالو سارہ سونہ سو کا کامورہ خندر بیٹا سارہ کامورہ کھا گیا لیکن کھانے میں جرا مرابلی کمیری اترے گل لائے گا میرے دوست افدل کو بھائیو صحابہ نے کیسی کسی گربہ نہیں دی پتے چھبائے پتے اور خاکے بھائے ایک جماعت گئی تین سو سے زیادہ آدمی چاہی ایک امبر مچھلی ملی اور مچھلی کئی دن در کھاتے رہے اور جب آپ اور اس کا کانٹا ہیتنا بڑا کہ نیچے سے آدھی اون پر بیٹھ کے چاہے تو سرنا لگے حضور نے پوچھا کیا اس کو کوشت ہے انوارے با کہ تھوڑا سا نائن فرمایا جنہ کا رسک تھا تمہیں دیا گیا تھا اللہ نے رسک دیا تمہیں دیا گیا تھا اللہ تعالی مرا کریم ہوتا صحابہ قربانی دیتے تھے جانوان اللہ پر لگائی اور جانوان اللہ پر لگا کے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جان نہیں سکتا جان ہدیلی پر رکھے جاتے تھے کہ یہ تو دنیا میں جانا کا دین زندہ ہوگا یا ہم نہیں رہیں گی کبھی کسی نے جان ادھر نہیں کیا کہ میں نہیں جا سکتا ہر وقت تیار ہے ہر وقت تیار ہے جو میں اشانہ نبی کا ہو جائے کام ہمارا ہو جائے اس نے میرے دوستوں گل یہ جانوان اللہ نے دی ہے یہ جانوان کا فاشرہ کرو یہ اللہ ہماری جان ہمارا مار ہماری زندگی پر دین کی صرفتی شتابی نے خبول فرما دے ہر قیامت کے مدان میں ایک ایک امتی لاکھوں کو لکھے جنت میں جا رہا ہوں اکیلہ نہیں جائے لاکھوں کو لکھے جا رہا ہوں ایک محنت اپنے دلوں کو یقین کیا بنانے کی ہے ایک محنت اپنے دلوں کو یقین کیا بنانے کی ہے ایک محنت نمازوں کو جوش کرنا آماز کی بھیجر کرنا تعلیم کی حقوں کو بیٹھنا اپنے یقین کو بنانے کی محنت کرنا اور یہ دنیا کا یقین اندر سے ذکار کر اجلا کی ذاتہ دن یقین اندر میں پیدا کرنے کے لیے جعلومات ساری لگا میرے بہت سے یہ حضور کی امت ہے یہ حضور کی امت ہے جس میں تیرے نبی رات تو گروہ ہے جنہوں گن تک محنت کی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ونطاعت کے واسطے بندہ بندے کے لیے پیدا کیا گیا وہ نے عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے اے بندے جیگہ غور کر زندگی تاریخ گزر رہی ہے یہ زندگی بندہ پر رہا اللہ کی مخلوق غم تیرے سینے میں آئے دو بدورت کے پر ربانے میں عبداللہ امین موارد رحمت اللہ نے حضر فوقال امین ایاد رحمت اللہ نے حضر فوقال امین ایاد رحمت اللہ نے حرم میں زندگی پیتے تھے اور عبادت کرتے تھے عبداللہ امین موارد رحمت اللہ نے چھئی میں نے حدیث بڑھاتے ہیں چھئی میں نے اللہ کے راستے بڑھاتے ہیں انہوں نے خط لکھا یابدلہ حنمین لوگ ابسرتنا یابدلہ حنمین لوگ ابسرتنا رعیم تاننا قبل عبادت تدبو من کانا یقن مخبہو جموعی فلہورونا بھی دماعنا تدخت کرو اوہ حرم کی عبادت کرنے والے اگر تجھے معلوم ہو جائے اللہ کے راستے اللہ نے کیا رکھا حرم کی عبادت تمہیں خیر و قود نظر آنے رہے گی اوہ حرم کی عبادت کرنے والے تم راتوں کو اپنے چہروں کو آنسوں سے تڑ کرتے ہو ہم اللہ کے راستے میں خونتے چہروں کو لطمت کرتے ہیں تم راتوں کو اپنے جسموں کو اتن سے موت کرتے ہو اور ہم اللہ کے راستے میں گرد غبار سے جسموں کو موت کرتے ہیں اللہ کے راستے گرد غبار جلاب مبارک آتے تھے تو چھ ایٹے بنا رکھی تھی یہ قبر میں میرے ساتھ رہ دےنا اور قیامت کے مدان میں قیامت میں جنت میں یہ اللہ کے راستے گرد غبار سے روروں کا حسن بنائے پڑا جائے گا اللہ کے راستے گرد غبار اللہ کے راستے میں چلنا وہ گھوڑے جو اللہ کے راستے میں ہم کے کام پر چلتے ہیں ان کے پیروں کو لیچے جو آن نہیں کرتی اللہ اس کی قسم کھا کے فرمارا چون چیز مخلوق اللہ کے راستے میں چلتے ہیں ایت خیامت کے میدان میں اللہ کے راستے میں مجاہدین میں چلتے ہیں ان کے گھوڑوں کے لیل پرشاہ پہانہ تک مجاہدین کے امال لامے میں دھولا جائے گا اللہ کے راستے میں نکلا اللہ کو کتنا پسند آتا ہے اللہ کو کتنا پیار آئے میرا بندہ میرے راستے میں نکلا میرا بندہ میرے راستے میں میرے دین کے فجرے گیا ایک شخص آیا حض امر کے پاس رونے لگا پوچھ لگا روحو رہا کہتا ہے جی میرے پاس کچھ ہوتا بندہ کے راستے میں چلے جاتا حض امرے کا بیدرمان لے جاؤ کہہ لگا میرا بیدرمان کا کیا کام باپوزران کیا چاہتا ہے اونٹ پہ کجاوہ کسا ہو میں سبار ہو کے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں کئی سے کوئی تیر آ کے میرے سینے میں لگے اور میں شہیدوں کا جنگل سے بچھلے جاؤں یہ تیشیر جا رہا ہوں چلانچے حض امر خود گئے اور اونٹ کو کجاوہ کسا اس کو اونٹ پہ بٹھایا دے کے چلے تو اس نے کہایا امی المومنی یہ اچھا نہیں آپ نیچے چلے میں اوپر چلوں پر میں تیرا کیا بگر جائے اللہ کے راستے کا رجاہد عمر کے لئے بھی دعا کر دیں آسو مہاتے ورحام واپس آئے اللہ کے راستے بجانے کا جذوہ اور دائیا بچوں کو بھولوں کو جوانوں کو ہر ایک چاہتا تھا میں اللہ کے راستے پہ چلا جاؤں عبداللہ نوبر کہتے ہیں کہ میں مدر میں پیش کیا جائے چودہ سال کا تھا واپس کہتے ہیں مجھے بڑا غم ہوا وہ ادھ میں مجھے میں نے ہوئی رہا تھا پنجر کپل کھڑا ہوئے تھے یا چھوڑا میں بڑا ہوئے ہوئے تھا مجھے شاہد ہوئے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کے سیکھنے کی انسانیت کی بھلائی کے سیکھنے کی اور بندہ بندہ اپنے دنیا میں چلے سارے انسانوں کا غم سینے میں آ جائے اے مارے جماعت یورپ میں چل رہی تھی تو لڑکیاں نے دیکھا پہلے سے لیتی جماعت پوچھے تم کیوں کون لوگ ہو کہاں تم مسلمان ہیں یہاں کیا پیدل کھو چلنے سوارے نہیں پیسے نہیں پیسے ہم دیتے کہلے کہ نہیں ہم تو اللہ کے راستے پر لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدل چلتے کہلے یہ کام پر نبی ہوگا اگر تم نبی ہوگیا کہلے ہم نبی نہیں ہے نبی کی امت ہی ہے مگر اللہ کے راستے پر چلنے بھلائی کے لیے جن کے پیدل چلیں گے جن کے پیدل چلنے کے ذریعے اس زمین پر اللہ کے جو رحمت اترے گی اللہ کے گھرسہ تھنڈا ہوگا اللہ کے رحمت آئے گی تو اللہ تعالیٰ میں رحمت و کرم میں دیکھوہ فرما دے گی آپ یہ نہ سوچئے یہ نکلنا معمولی ہے یہ نکلنا اللہ کے راستے میں اللہ کے ادام پر روکتا ہے حدیث نہ آتا ہے کسی جزاں اللہ آزا بھیلے ارادہ کرتا ہے تین قسم کے عادی بھائیاتے روک دیا جاتا ہے ایک آپ اسے پہ اللہ کے لئے محمق کرنے والے دوسرے پیشی جاتے اور پر اسطفاء کرنے والے اور تیسرا مسجدوں کا آباد کرنے والے مسجدوں کا آباد کرنے والے جہاں ہوئے وہ آجاب لوگ دیا جائے گا یہ بھرے دوستوں بھروو یہ اللہ کے راستے جب چلے گے اور بہدر چلے گے وہ زمین میں قیامت میں قواہی دیں گی شنر و حجر بھی قواہی دیں گے ساری مخلوق قواہی دیں گی اور ساری مخلوق کے لئے بلائی کے فیصلے ہو گئی جب یہ اللہ کے راستے ہیں اگر جانوری کو یہ کرتا ہے تو اللہ جانوری کی بھی تحریم کرتا ہے چھوٹی اپنے قوم کو دیکھا گے میں خلا ہو جائے گی پس چند شروع کیا اللہ نے چھوٹی کا بیان کیا چھوٹی ساری باتیں تو بھی کی قرآنیں پاکو ہو تو ہو جو اللہ کے راستے میں خط رکھ کر آیا اللہ نے ہو تو ان کو آج میں باقی رکھا ان کی نصر پانچ لار سالوں کو چل نہیں ابھی آگے بیٹھے موے پر چلیں گے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ساری انسانیت یہ بلائی کیلئی ہے اور اللہ کا سب سے بڑا گمسہ نہ نکلنے پر ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت نکلنے پر ہے جب یہ اللہ کے راستے میں نکلے گا اور پہدے چلے گا تو ان کے پہدے چلنے کے لئے ارش پر ارش پر جائے گی اس کی سبا میرے منجے پہدے چلے گا میرے منجے میرے راستے میں ٹھوک رہے گا رہے میرے منجے میرے لئے چل رہے اس نے تیرے دوست افدل کو بھائٹ ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے چلنا اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ تعالی اس نکلنے کو مغل قربالے ہیں یہ جتنے جانے والے ہیں چار مہینے پوری دنیا میں چلنے کی نیت کر لو کہ ساری دنیا میں چلیں گے بولو ساری دنیا میں جائے لے اللہ کو قدر پر لے جانے کی اللہ کو قدر پر لے جانے کی یا لے جانے والا اللہ بڑا قادر و قدر ہے اس کی بھی یہ مجمع سارا کا سارا یا یہ فیصلہ کرے تم فیصلہ کرو وہ فرض پر تمہارے نہیں فیصلہ کرے گا اللہ حرش پر فرض پر تم نے پہتنا کیا یا اللہ یہ جانوات ترے نام میں لگانی ہے جانانہ نے دی ہے مان اللہ نے دیا ہے زندگی اللہ نے دی ہے اور تمہارا دنیا میں نہیں آئے گا یہ بندہ تمہارا دنیا میں نہیں آئے گا ایک محنت اپنے ایمان کے سیگھنے کی ہے دوسری محنت اپنے نماز پر بڑیہ بڑھانے کی ہے کہ نماز ہماری بڑیہ بنے گا نماز کا حکوم سے جاکایا کیا یہ ساری باتیں صحیح ہو نماز میں اللہ کا یقین ملے اور نماز کے اندر میں عمال کے شعب جلوہ پیدا ہو اور نماز مسئلہ آئے تو نماز پر اللہ سے مانگ لے چونکہ اللہ نے نبی کو آپ جو محران میں گئے جو سب سے بڑی چیز نماز میں گرائے اللہ نے دیا کہ تیری امت کا توفہ لے جا اور ساری امت میں جا کے اسے اٹھ دے تو نماز عرش سے بڑا آئے ہیں نماز عرش سے بڑا آئے ہیں یہ نماز ایسی محنت کرنی ہمارے بستیوں میں محلوں میں بے نمازی نہ رکھی ایک محنت دعوت تعلیم استقبال کی محنت کے دریئے ایک ایمان والے کو مسجد میں لانا اور مسجد میں لانا کر اسے تعلیم گھرگوں میں بچانا تو اس کا ذہن بنا کر اس کو ساتھ لے کے دوسرے بہروں کو لانا جو گلی میں جگہ گوچے میں ہا جگہ امت کا وقت کہا ہے مولا رہے اسے پر فرماتے تھے کہ جو امت کا کتنا وقت ضائع حالی وقت کتنا بے کار کجر رہا اگر یہ بھی دے تیرے اللہ کام کریم کل دنیا میں دین زندہ ہو جائے دعوت تعلیم اس کا بات کے لئے ہیں ایک ایک بندے کو مسجد میں لانا ہماری جماعتیں جو جائے یہ وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کر مستقل محنت کریں کہ لوگوں کو مسجد میں لانا مسجد میں بٹھا کر ذہن بنانا اور مسجد سے گزار دینا بومن مسجد میں آئے ارے مسجدیں دو مومن محلہ سارا دو نماز جو جو بھڑا پڑا دس آزیں، بیس آزیں، پیچ آزیں نماز پڑھیں اور باقی سہنگروں کے تعداد میں نماز چھوڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے غصے کو تیز کر رہے ہیں اگر آپ محنت کر کے کہ ایک بند کو مسجد میں لائیں گے اور مسجد میں لائیں گے ان کو محلے والے بھی اور جماعت والے بھی اور پرانے بھی اور وہ محلے میں محنت کر کے ایک ایک بند کو مسجد میں لانا شروع کریں یہ بڑی محنت ہے جب اس نے رحم اللہ کی طرف کر لیا اللہ کی رحمت داخل ہو گیا مسجدوں کا بات کرنا اور ایک گھروں میں پانچ عمال سے تعلیم کا احتمام کرنا یہ لئے گھروں کے اتشل تباہ انبیاء اور یہ سلح محبوبے میں بنیں اگر گھر میں گھر کا مدرسہ پہلا بچے کا ماں کی گوز اگر عورتوں میں دین آیا تو پھر مردوں میں بھی دین آئے گا اور اوراں کے دے پر سالے ہوگی ورنہاں تبلیغ دھالیر لوگت میں نہیں ہوا تو یہ ایک باہر کی ہتھیلی تک دہلیج تک یہ تبلیغ ہے باقی اندر جائے کچھ نہیں ہے اس نے گھر میں پانچ عمال سے تعلیم ہمارے گھر کو دین کا مہر بڑھا جائے حضرت وآلہ حضرت وآلہ حضرت وآلہ حضرت وآلہ حضرت وآلہ حضرت ورنہاں پاک پڑھنے کا رواد ہو انہیں کی کیلئے ترسے گا کہ کنی سے مل جائے تو لجات ہو جائے اس لیے رو دانا ہے کہ بندے کو بشن میں لا اور بشن میں لا کے پوچھ اچھی گرہ سکھانا اور جتنے ہمارے علماء امہ ہیں یہ رو دانا بھٹا دو گھنے وقت پاری کریں اور بشن کے اندر میں یہ لوگوں کو بشنوں میں کھلاویں اور بشنوں آگے مسائل بھی بتائیں اور قرآن بھی سکھائیں مسجد میں پرآن سکھیں مسجد میں پرآن سکھیں اور مسجد میں آگے مسائل پوچھیں مسجد آباد رہی اور جتنے لوگوں یہ دوست و محلے والے ہیں یہ یقین جائے حضرت علی کا قول ہے اگر تم دین کے دخانے پوری نہیں کرو گے تو تم پر یہود سارا خدا مسرگت کر دے گا مسجد میں ایک ایک ایمان والے کو لاؤ اور مسجد میں محلت کیا کہ مسجد کو آباد کرو بندے اپنے مسجد میں دھائی گھنڈے دے لے آر گھنڈے دے اور مسجد کے اندر میں لوگوں کو لاؤں کہ مسجد میں تعلیم کا قائم ہو سکھنے سے جانے کا قائم ہو قرآن کے سکھنے پڑھنے کا قائم ہو یعنی مسجد میں چھوویس گھنڈے ہمارے سے ہوئے حضرت علی ملک شام میں گئے ان سے پوچھا کوئی تمہارے مسجدوں کیا حال ہے کہہ لے کہ ہماری مسجد ہے ہماری مسجدوں کو بھی گھنڈے ہمارے سے ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تو معلوم ہوگا تمہاری مسجدوں کو بھی گھنڈے کار آگے تو بٹھا لیا آپ قرآن نہیں جاننا تو دوسرا ہوا تو نہیں بٹھا ہے وہ ایسا نہیں ہے بالکل نہیں ہمارے مسجدیں آبار سے پڑھنے ہوئے پر میں جب تک تمہارا یہ رہے گا خیر پر رہوئے ہماری مسجدیں آباد ہوں گھر میں آباد ہوں گھروں میں سنت کا محور بڑھایا جائے ولی چیزیں گھر سے رکھتے ہو جائے اور ایک ایک مندے کے بارے میں اور راتوں پہ روڑا بھی سیکھیں راتوں پہ تحجد میں تحجد کی عادت ڈالیں گھروں میں ایک بستی میں ہم گئے اس بستی میں 99% عورتیں تحجد گزار ہیں ہماری بازی عورتیں بڑی گھنڈا والی ہیں ہماری عورتیں تحجد گزار بنیں ہمارے لڑکیں تحجد گزار بنیں ہرے اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے جب اللہ دینے کے تیار ہے ہرمین سائلین ہرمین مستقفرن اور ہے کو مانگنے والا اللہ کے تحجد کو مانگنے والا اس وقت میں بندہ بندو کر کے لبات پڑھ گئی توڑکت اللہ سے مانگ لیں اللہ کے خزانے لا محدود ہیں روڑا گھنڈا گھروں میں اپنے بندوں کی تربیت کے اندر میں انہیں اللہ کا نام سکھاؤ انگیل صاحبہ والی زندگی لیے صاحبہ کی زندگی کیسی تھی صاحبہ والی زندگی ہی آئے اور ہر چیز سننے کے مطابق کرنے لگے اور گھر میں بچے ایک دوسر کو سکھانے کا محل پیدا ہو اس لئے میرے دوست امدل کو بھائی ہو یہ عمومی محول دعوت وارا بنے تاکہ ہر آدمی ہے میرا اخلاق سکھ رہے صحیح دے زندگی کا محول پیدا ہو اخلاق بنے اے تُسرے کام آئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ورنہ طاعت کے واسطے کمنتی کا روپیاں ارے بندے تب پہلے ہی سی نے کیا تھے تاکہ دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کا کام لیا جائے کھانا کھانا یہ سن نہ سمجھے کھانا کھانا سن نہ سمجھے روضی اللہ نے مقرر کی ہے مقتر کی روضی ملے گی ایک ٹنگی تسکیلن کی اگر ایک ایک پوڑی لگاؤ تو تسکیلن دو لگاؤ تو تسکیلن چاہے دو دکانے لگا چار لگا جتنا مقتر میں روضی اللہ اتنی دے گا جانا نہیں دے گا تو بولو بھائی اس لیے اپنی زندگی بنانے کا سوچ کہ جانا مال اللہ پر لگانے کی سوچ یہ زندگی ایک بار آئی ہے دوبارہ نہیں ملے گی میرے دوست امدل کو بھائیوں اپنے پروشیوں کا ماننے والوں کا بستی والوں کا پوری امد کا تجھے غن ستا رہا ہو ہائے اللہ یہ کیسے اللہ کی دربان ہے ہمارے نبی رحمت اللہ نہیں ہے رحمت ہے ایک 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 ہمارے میں روضی اللہ سے بھی ہدایت دے دیں اسے بھی ہدایت دے دیں اسے بھی ہدایت دے دیں اس نے وہ پاک زندگی جو نبی دے نبی والی پاک زندگی رونے والی اور مانگنے والی کا افتیار کر اسے ساوت کی بہدن کے ذریعے حضور والی پاک زندگی دنیا میں لندہ ہو اس لئے یہ سارا پجما پہلے نیت کرے یہ چار چار مہینے اللہ کے راستے میں مجھے چانا ہے انشاءاللہ بھرو انشاءاللہ سارے سنیاں پر نہیں انشاءاللہ آج بیسے نہ کر لو اگر تم بھیجلہ گڑھو بے پرش پر تو تمہاری ہدایت کے بیسے لارش پر اور آدم کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گی یہ ساری جو ماتیں اس نے جتنا عملہ بیٹا ہوا ہے یہ سکون سے اپنے جگہ بیٹھیں اور چھتے وار جماتیں جو اپنے اپنے علاقے میں ایک ایک فرطی تشیر دائے لگے ایک گھنٹہ بر مولانسو کو میں دیکھا جتے دیر بیان کرنے اگر تشکیل نمی تشکیل ہوتی لیے حضرت کی لیادہ اس وقت میں تشکیلیں سب بھی کرنی ہیں اور سب کے نام لکھنے ہیں اور سب کو بتھاؤ اب یہ اپنے زیادہ وقت نہیں ہوا آج سبار مجھے ہیں اب بہت وقت پڑا نمی لات ہے تو اچھے مجھے تک یہ مجھما سارا کا سارا ایک بار یہ تیہ کرنے کبھی ساروں کی جماعتیں برانی ہیں کتنی جماعتیں بن کے آگئی اللہ انہیں قبول فرما گئی اور کتنی نہیں بنی اب یہ سارے چار مہینے کے لیے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا پہلے چار مہینے کے لیے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں دعائی چنگ نہیں تھے